یہ وہ مقصود ہے کی طرف اس قوم کو لے جایا جا رہا ہے تاکہ لوگ رفتہ رفتہ ایسے لوگوں کو ٹی وی پر پیش کیا جائے تاکہ نوجوان نسل ان کا مزاک اڑائے اور پھر ان کا نہیں رفتہ رفتہ درس قرآن کا مزاک اڑے پھر دین کا مزاک اڑے پھر اسلام کا مزاک اڑے لوگ پرڈاموں کو دیکھنا کم کرتے چلے جائیں پھر اخباروں میں تبصرے آئیں رسالوں میں تبصرے آئیں اور یہ کلکولیشن ہو کہ اتنے پرسنٹ مشکل سے دینی پرڈام دیکھا جاتا ہے لوگ نہیں دیکھتے اور کیا دیکھتے ہیں اس کے درامے اتنا پرسنٹ دیکھے جاتے ہیں فلمیں اتنی پرسنٹ دیکھی جاتی ہیں موسیقی اور رقص کے پرڈام اتنے پرسنٹ دیکھے جاتے ہیں اور دینی پرڈاموں کو تو مشکل سے ایک پرسنٹ لوگ دیکھتے ہیں اس لیے دینی پرڈام قوم زیادہ پرسنٹ نہیں کرتی رفتہ رفتہ سلو پوائزننگ کیا جا رہا ہے ذہنی طور پر دین سے دور کیا جا رہا ہے آنے والی آقا دودہا کی امت کے جوانوں کو اور تاجدائے کائنات کی امت کے بچوں کو جنار ہونے سے پہلے دین کا باغی کیا جا رہا ہے دین سے بیتا کیا جا رہا ہے آقا گمبت خزرہ سے توجہ کی گئے آپ کی امت کے خلاف بڑی سادش ہو رہی ہے دین کے خلاف بڑی سادش ہو رہی ہے دین کو گالی دینے کی ضرورت نہیں دین کو گالی دینے کی ضرورت نہیں دین کو برا بھلا کہنے کی ضرورت بولیے نہیں دین کے نعرے رگاتے جاؤ اسلام کے واج کرتے جاؤ اسلام کے نعرے رگاتے جاؤ اسلام کے نام رکھتے جاؤ اسلام کے نام پر پروگرام دو مگر ایسے دو کہ قوم دیکھنا بسند نہ کرے اور وہ وقت آ جائے کہ حکمران کہیں ہم کیا کریں جی قوم ہی اسلام کو بسند نہیں کرتی قوم دینی پران دیکھنا ہی نہیں چاہتی یہ دیکھئے اتنے خات آئے ہیں قوم درس سننا ہی نہیں چاہتی قوم کو اس دو راہے پر لا کر کھڑا کرنا یہ قوم وہی ہے یہ قوم وہی ہے جس نے نظام مصطفیٰ کے نام پر اپنے ننگے سینوں پر لاہور کی شعروں پر گولیاں کھائی تھے جس نے ختم نبوت کے نام پر اپنی جانے قربان کر دی تھی جس نے لا الہ الا اللہ کے نام پر عزتین اٹھا دی تھی اپنے خون کے دنشاہ پھا دیئے تھے وطن چھوڑ دیئے تھے تجارت چھوڑ دی تھی اور ہند چھوڑ کر پانیسان آباد کر دیا تھا اللہ 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 دین سے بے وفائی دین سے بے وفائی میرے آقا کی امت کے جوانوں میں نہیں ہے یہ ڈیر دو ہزار لوگ اعتقاف میں بیٹھے ہیں دین سے محبت ہے تو بیٹھے ہیں اور کسرت کے ساتھ جوان بیٹھے اور اور کسرت کے ساتھ جوان بیٹھے آپ اعتقاف کے حجروں میں جا کے دیکھ لیں زیادہ اکثریت جوانوں کی قربان جاؤں آقا کی امت کے جوانوں پر تمہاری جوانیوں کو برباد کیا جا رہا ہے تمہاری جوانیوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے اے قوم کب خوابِ غفرت سے بیتار ہوگی کب سمجھ میں آئے گی بات دین کے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے نہ گالی دینے کی ضرورت نہ برا بھلا کہنے کی ضرورت خود بخود کام ہو جائے گا اور اس کے مقابلے میں موسیقی کے بڑے بڑے پروگرام دو فلمیں دکھاؤ ناچ گانے دکھاؤ نفس خوش ہو تاکہ قوم کا ایک ذہن بن جائے رجحان بن جائے قرآن مجید نے فرمایا کہ لوگو قتل تو قتل تھا وَالْفِتْنَةُ وَشَدُّ مِنَا الْقَتْلِ اور دین سے بے گب برگشتہ کر دینا اور دین سے بیزار کر دینا اور دین کرا سے ہٹا کر گمراہ کر دینا یہ قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے موسیقی 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 موسیقی